اسلام علیکم اسے اسمان سعید آج کی اس ریویو ویڈیو میں ہم بات کریں گے ماس ٹیک کی کے ماس ٹیک سپلیمنٹ کیسا ہے کیا ہمیں یہ یوز کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے اور اس کے بینیفٹس کیا ہوں گے اس کے سرونگ سے ہمیں فائدہ کیا ملے گا اور یہ ہمارا کتنا وزن بڑھا سکتا ہے یہ سارا کچھ میں اس ویڈیو میں کلیر کروں گا اور ٹائم ویسٹ کی بغیر ہم ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو لیبل پر تو آپ نے دیکھ لیا ہے کہ اس کے لکھا ہوا ہے ایڈوانس ماس گین فارمولا لیکن یہ صرف لیبل ہے ہمیں لیبل پر فوکس نہیں کرنا ہمارا جو کام ہے وہ ہے نیوٹریشن ایفیکٹ سے تو نیوٹریشن ایفیکٹس کے لیے نیوٹریشن کا جو ہے وہ آپ کے سامنے کولم یا کہہ لیں کہ جو پیج ہے وہ سارا اوپن ہو چکا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے سب سے پہلے دیکھنا ہے اس کا ہے سرونگ سائز اس کا جو سرونگ سائز ہے وہ ہے پانچ سکوپس سکوپس میں سے آپ کو ٹو تھرٹی گرام جو ہے سپلیمنٹ ڈیلی کا انٹیک کرنا ہوگا یعنی کہ یہ کہہ لیں کہ جو ہے یہ چودہ دن میں پندہ دن میں یہ سپلیمنٹ آپ کا ختم ہو جائے گا فائف ایل بی ایس والا اب کیا ہوگا کہ جب آپ یہ فائف سکوپس لے لیں گے اس کے تو آپ کو جو کیلریز ملیں گی وہ آئیں گی ایٹ فورٹی کیلریز ایٹ فورٹی کیلریز آپ کو کب ملیں گی جب آپ اس کو پانی میں انٹیک کر رہے ہوں گے اور ساتھ میں آپ نے پانچ سکوپ پورے لیے ہوں گے اگر وائز آپ کو کیلریز نہیں ملیں گی پوری پھر اس کے ساتھ آپ دیکھیں گے کہ آپ کو جو کیلریز مل رہی ہے فیٹ سے وہ ہے سیونٹی گرام جو کے بہت زیادہ ہے سیچوریٹیڈ فیڈ ہے اس میں ایٹ گرام اس کے ساتھ جو ہے آپ کولیسٹرول دیکھیں تو ون نائنٹی ایم جی یعنی کہ کولیسٹرول بھی بہت زیادہ ہے آف کورس ویٹ گینر ہے تو اس میں یہ ساری چیزیں ہونی ہی ہونی ہے اسی وجہ سے تو اس کی کیلریز اپ ہوں گی اب اس کے ساتھ ٹوٹل کاربو ہائیڈریٹس ون تھرٹی گرام آپ کو یہ صرف کاربو ہائیڈریٹس دے رہا ہے اس کے بعد ہے ڈائیٹری فائبر ہیں ٹو گرام شگر ہے ایٹ گرام بہت زیادہ ہے اس کے بعد ہے پوٹاشیم ہے کیلشیم ہے آئیرن ہے سوڈیم وغیرہ اور پروٹین جو یہ آپ کو دے رہا ہے وہ ہے سکسٹی تری گرام بچ مجھے ایک بات بتائیں کہ جب آپ کوئی چیز دو سو پچاس گرام انٹیک کریں گے اس کے بعد اگر وہ آپ کو ترین سٹھ گرام پروٹین دے بھی دے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے کوئی بگ ڈیل نہیں ہے لیکن ہاں سپلیمنٹ افیکٹ کی اگر دیکھا جائے ویڈ گینرز کی بات کی جائے تو اس حساب سے انہوں نے پروٹین جو ہے نا وہ اچھی ایڈ کی ہوئی ہے اب ہم اس کے مزید نیچے کی طرح چلتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ ماس ٹیک کو فیکٹرز اب کو فیکٹرز ان میں انہوں نے انہوں نے کیا ایڈ کیا ہوئے انہوں نے امائنو ایسٹڈ جو ہیں جن کو ہم کہہ لیں کہ بی سی ایڈ کی ہوئے جس میں انہوں نے وہ ایک تو گلوٹامان ہے اس کے ساتھ لیوسین ہے آئیسو لیوسین ہے ویلین ہے یہ انہوں نے ایکسٹر ایڈیشن اس میں کیا ہوا ہے تاکہ جو پروٹین آپ کو پروائیڈ کی جائے وہ ہنڈڈ پرسنٹ وے ہو آئیسولیٹ ہو وہ زیادہ ایفیکٹیو ہو اور آپ اس سے نیچے آ جائیں تو آپ کو بلکہ ایک میس کر گیا میں ہاں آپ کو اس میں سے ٹین گرام کریٹائن بھی مل رہا ہے یعنی کہ اگر آپ اس کی پوری سرونگ لے لیتے ہیں تو بھائی آپ کو ایکسٹر کریٹائن لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی یہ اس کا پلس پوائنٹ ہے اور ٹین گرام بہت زیادہ ہے بہت زیادہ سے مطلب اس سے زیادہ کریٹائن آپ کو لینے کی ضرورت نہیں ہے اب جب آپ مزید نیچے آئیں گے تو آپ یہ دیکھیں گے ڈائیجیشن اور انزائمز اور ڈائیجیشنز کے جو انہوں نے ایڈ کیا ہوئے ہیں ففٹی ففٹی ایم جی ہیں یہ بھی بہت ایک ایک اچھی چیز ہے بکوز جب آپ کاربو ہائیڈیٹس بہت زیادہ لیتے ہیں یا کہ لیں کہ آپ ریچ کاربز ڈائیٹ پر چلے جاتے ہیں تو آپ کا ڈائیجیشن سسٹم جو ہے وہ ڈسٹرپ ہو جاتا ہے بڈ انہوں نے اس کو کنٹرول میں لانے کے لیے آپ کو جو ہے ایڈیشن اس میں ڈائیجیشن انزائمز ایڈ کیا ہوئے ہیں اور اب باقی کے جو ہے ادھر انگریڈینٹس ہیں یعنی کہ یہ کہلیں کہ یہ نون ویڈیٹیرین ہے یہ اس پر ویڈیٹیرین اس پر بنا ہوا اس میں جو ہے انہوں نے ایکس بھی ایڈ کیے ہوئے یعنی کہ پروسیس کرتے ہوئے پینٹ بھی ایڈ کی گئی ہے اور بھی جو کچھ بھی لائٹ سویاب انہوں نے ایڈ کیا ہے اور کوکونٹ آئل پھر اس کے بعد فلیورز تاکہ آپ کو زیادہ سے زیادہ چیز پروائیڈ کی جا سکے یہ سارا کچھ اس میں ایڈ کیا گیا ہے بارل یہ تو ہم نے اس کی بات کر لی کہ جی یہ ہمیں کیا کیا سرونگ پروائیڈ کر رہا ہے اور یہ کس طرح کے بینیفیٹس ہمیں دے رہا ہے اب ہم یہ دیکھیں گے کہ ہمیں اس کی کوسٹ کے اکورڈنگ یہ سارا کچھ جو مل رہا ہے کیا یہ گوڈ ہے یا نہیں اب دیکھو یہ آپ پاکستانی ایک آٹھ ہزار روپے کا کوئی سپلیمنٹ لیتے ہوئے سارے آٹھ ہزار روپے کا ایٹھ ہنڈرڈ یا ا ایٹی فائف ہنڈرڈ کا کوئی سپلیمنٹ لیتے ہیں اور وہ سپلیمنٹ آپ کا فوفٹین ڈیز میں ختم بھی ہو جاتا ہے اور اس کے بعد وہ آپ کو ایک سرونگ پوری لینے کے بعد کتنی کیلریز دے رہا ہے صرف آٹھ سو چالیس کرام یعنی کہ آٹھ سو چالیس سرونگ جو ہے وہ سوری آپ کو جو وہ دے رہا ہے کیلریز یہ کوئی بہت زیادہ نہیں ہے یہ تھاؤزنڈ پلس نہیں ہے ہاں یہ تھاؤزنڈ سے اباو ہوتی تو کچھ سوچ میں نے بھی آتا کہ ہماری ڈائیٹ کا جو ہے وہ اور ایک پارڈ سرونگ سے کمپلیٹ ہو جائے گا بٹ یہ تو لیس دن تھاؤزنڈ ہے اور لیس دن سی بلکہ ایک پہوز حملے کے پورا کم ہی ہے تو اس حساب سے جو کیلریز یہ پروائیڈ کر رہا ہے وہ اچھی نہیں ہے میرے ایک پوائنٹ آو ویو میں بیسے دروائیس تو آپ کو بہت ساری دوسری چیزیں بھی دے رہا ہے وہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں ڈیٹیل میں یعنی کہ کیلریز میں یہ کم ہے پہلی تو بات یہ ہو گئی دوسری بات یہ کہ اس کی جو سرونگ سائز ہے وہ ہے ٹو ف ڈیٹی گرام یعنی کہ جب آپ دو ایک پاؤ گا لے لیں گے تو آپ کو کیلریز نہیں مل جائیں گی اور پھر اس میں کاربو ہائیڈریٹس جو ہیں مین جو جس کی جیسے اس کی کیلریز کم ہیں بھئی کاربو ہائیڈریٹس صرف ون فورٹی گرام ہیں اب صرف ایک سو چالیس گرام کاربو ہائیڈریٹس آپ لیں گے کتنے میں ون فورٹی روپیز میں جو اس کی سرونگ پڑتی ہے وہ تو قریباً آپ کو ون فورٹی یا ون فورٹی کی پڑھے گی اب ون فورٹی یا ون ف ایک سرونگ لے کر آپ صرف ایک سو چالیس گرام کاربو ہائیڈریٹس لیں گے تو میرے بھائی چپ کر کے جا کر شکرکندی کھالو علو لے لو اور اس کے علاوہ نہیں تو پھر رائس کھالو اور زیادہ بیسٹ جانا ہے تو پھر آپ اس میں لگیومز میں لائک درائک چینے ہیں وہ آپ کو سکسٹی گرام سرونگ جو ہے نا یعنی کہ ہنڈر گرام اگر آپ کالے چینے کھالیتے ہیں تو آپ کو سیونڈی گرام کاربو ہائیڈریٹس مل جاتے ہیں یعنی سیونڈی سیونڈی اور وہ ہے بھی کتنے کے جو آپ کو ہنڈر گرام ملیں گے پچاس روپے میں بھی نہیں آپ کو پڑے گی کوشٹ اور آپ کو وہ مل جائیں گے یعنی کہ کاربو ہائیڈریٹ میں بھی کم ہے اس کے ساتھ یہ جو ہے کیلریز بھی آپ کو زیادہ نہیں دے رہا ہے تو اس حساب سے پیسے لگانا جو ہے نا میری نظر میں وہ ویسٹ آف منی ہے لیکن اور بیسے بھی میں بار بار کہتا ہوں کہ جو آپ ویٹ گینر لیں تو بھائی وہ مت لیں لیکن ہاں اگر آپ بہت زیادہ سکینی ہو یار آپ کا ہارڈ گینر ہو آپ آپ کا ویٹ نہیں بڑھتا آپ پریشان ہو گی ہو کہ یار کسی طرح بس میرا ویٹ گین ہو جائے تو ہم اس بندے کو ضرور لے لینا چاہیے کوئی برا نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ دوسرے سپلیمنٹس کی نسبت جو ہے نا یہ آپ کو کوئی اتنا خاص مزہ نہیں دے رہا تو بارل یہ آپ کا اپنا وہ ہے کہہ لیں کہ پلان ہے یا آپ کا اپنا موڈ ہے کہ آپ اسے لینا چاہیں تو لے لیں نہیں لینا چاہتے تو بھائی مت لیں بارل اس سے جو ریلیٹڈ ریویو تھا جو کچھ اس سے ریلیٹڈ انفر میشن ہونی چاہیے تھی وہ میں نے آپ کو پروائیڈ کر دیا بارل اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کیجئے اس پر کومنٹ کریں اور میرے چینل پر نہیں ہوئے تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے